دکشاؤں کے لیے سرکار پتیود اور اس وشہ پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمانوں کا خاص پینل ہے پروفیسر انیل سہیس ربودھے جو کی چیئرمین ہے نیشنل ایڈوکیشن ٹیکنالوجی فورم کے سر بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ جڑنا کے لیے اس کے علاوہ ڈاکٹر ششمہ یادب جی ہیں جو کی پور بسدس ہے یو جی سی کی رہی اس سمیں پرو وائس چانسلر سینٹرل یونیورسٹی آف ہریانہ کی ہیں میں آپ کا بھی سواگت ہے پروفیسر سرش مدرے سب سے پہلے آپ سے ہی سوال کرتے ہیں اس بات کو لے کر کہ پوری ویوستہ کو کیسے سدھارا جائے اس دشاہ میں کچھ برہت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور شاید اسی کا ایک پہلے چنل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے آج اس ہائی لیول کمیٹی کا گھٹ ہے جو کی سکشا منترالے نے کیا ہے ہاں جی پیپر لیک ایک بہت بڑی سمسیاں ہو کے اوپری ہے اس میں صرف پیپر لیک نہیں ہے کہ پورے پرکشا کی ویوستہ ہی جو ہے اس میں ہی سدھار کی ضرورت ہے اس لیے ایک اوچھ ستری یہ سمیتی کا جو گھٹن کیا ہے منترالے نے یہ بہت ہی اچھا کاریا ہے اور اس سے ہم کو reforms یعنی standard operating procedures ہو protocols ہو آج کے دن کیسے پرکشائیں چل رہی ہیں اس میں کونکون سے سدھاروں کی ضرورت ہے کیونکہ پرکشا چھاتر جب دیتے ہیں تو ان کو اپیکشا ہوتی ہے کہ یہ پاردرشی ہونی چاہیے بسوشنی ہونی چاہیے اچوک ہونی چاہیے کوئی بھی سوشے کا راستہ ہونا نہیں چاہیے اس لیے اس سمیتی کا گھٹن کیا ہے اس میں سارے ویڈوڈجن ہیں جو ایڈوکیشنس ہیں اور یہاں اسرو کے فارمر چیئرمن جیسے ڈاکٹر آدھا کشن جی ہے آئی آٹی کانپور کے بورڈ آف گورنرز کے چیئرمن اور باقی سبھی سادسیو مل کے ہم کو ایک ایسی ویوستہ کیسے ہونی چاہیے اس کے بارے میں بتائیں گے اور اس کو ہم انوبودن کریں گے تو میرے خیال سے الگ الگ راجوں میں ہو یا کیندر شاہ سے جگہ میں ہو یا NTA کا ہو سب جگہ میں کھلک طریقے سے پرکشا ہونے کے لیے اس کی پویترتہ رکھنے کے لیے ہم کو مدد ملے گی ایک طرف پرشن پترکہ جو آتی ہے وہ بھی بہت کٹھن ہوتی ہے اس لیے بھی چھاتر دکھی ہوتے ہیں اور کئی جگہ میں وہ کوچک کلاس وغیرے میں جاتے ہیں ان کو سویدھا جنک ان کے لیول کا question paper آنا چاہیے جو دس وی باروی کے چھاتر ہے ان کے اس کے لیول کی پرشن پترکہ آنی چاہیے پاردرشی ہونی چاہیے وشوہ سنیتہ ہونی چاہیے اور لوگ پرکشا کانون دو سو چوبیس میں جو آیا ہے اس کے تحت یعنی کوئی گلت کام کرتا ہے اس کو کڑی کی کڑی سزا بھی ہونی چاہیے سوشپا یادو جی آپ کو لگتا ہے کہ سمسیہ کو سمسیہ مان لینا یہ سب سے ایک پہلی ایک طریقے سے وشواث دلاتا ہے کہ ہم سمادھان کی اور آگے بڑھ رہے ہیں ہائی لیول کمیٹی کا گھٹن اور مسئلے تیہ کرنا کہ صاحب آپ کو کیا کیا جانچنا ہے کیا سجھاؤ دینے ہیں سوشمہ جی یہ نئی بات تو بلکل نہیں ہے اور ہم بھی جانتے ہیں بہت سے پردیشوں میں اس پرکار کی بہت سی گھٹنائیں ہوتی رہیں اسی لیے سرکار کو یہ کانون بھی بنانا پڑا تھا اور کانون بنانا اپنے آپ میں اس بات کو سمجھ لینا ہے یا اس بات سے سہمت ہونا ہے کہ پرکشا بیوستہ میں کہیں گڑ بڑی ہے NTA کا گھٹن بھی یہ دی آپ کو یاد ہو تو اسی لیے کیا گیا تھا کہ بچوں کو پرکشا بیوستہ ایک سکشم پاردرشی اور بشوسنی پرکشا بیوستہ ملے اور ایک ہی ستھان پر انیک پرکشائیں ہو سکیں تاکہ بچوں کو ادھر سے ادھر نہ دوڑنا پڑے کیونکہ میں بار بار یہ کہتی ہوں آج بھی دورہ رہی ہوں کہ بھارت میں پرکشا کیول بچے کی نہیں ہوتی ہے کیول سٹوڈنٹ کی نہیں ہوتی ہے بہت پورے پریوار کی پرکشا ہوتی ہے کیونکہ پورا پریوار اس تیاری میں جڑتا ہے اسے وہاں تک لے جانے میں جڑتا ہے اسے جب ایک پرکشا بگڑتی ہے تو بہت سارے من اس سے ٹوٹتے ہیں بہت وشواس اس سے ٹوٹتا ہے اور یدی پرکشا میں کداشار ہو تو ایماندار اور مہنتی بچے تو ہار ہی جاتے ہیں ان کا من ٹوٹ جاتا ہے اس لیے سرکار کا یہ قدم سواغت یوگ ہے اور میں سمجھتی ہوں آنے والے سمیں میں جو مہینے دیئے گئے ہیں اس میں جب یہ سمیتی کام کرے گی کیونکہ سمیتی میں ہر پرکار کے لوگ ہیں ان میں سماج ویگیانک بھی ہیں ان میں بھوتک ویگیانک بھی ہیں اور ان میں انٹرپینئر یا ادیمی بھی ہیں اس پرکار سے وہ سماج کے ویبن ورگوں کا پرتریندی تک کرتے ہیں مل کر جب وہ اس پوری پرکریا کو جانچیں گے اوشہ اس میں سے کچھ بہتر نکل کر آئے گا بلکل آنیل جی آپ کو لگتا ہے کیونکہ یہ ایک لمبے سمجھ سے سکشا ویت کے ناتے آپ نے اس پوری ویوستہ کو بہت قریب سے سمجھا ہے آپ کے سمجھ میں کیا وہ بڑے پہلو ہیں جن پر زیادہ کام کرنے کے ضرورت ہے اور تیزی سے کام کرنے کے ضرورت ہے وہ ویشہ کیا آپ کو نظر آتے ہیں سب سے پہلے تو سب لوگوں کو اچھی کالیج میں ایڈمیشن ملنا اس کے وجہ سے پرینٹس کا پریشر اپنے پرینٹس کا پریشر ریلیٹیوز کا پریشر اس کے وجہ سے کوئی بھی گلت کام کرنے میں جو پرورت ہو رہے اس سے باہر نکلنے کی سب سے بڑی ہم کو ایک چنوٹی ہے اس لئے ہمارے سکولی شکشہ کے ساتھ ساتھ ہر چیز آپ جہاں بھی جاؤگے وہاں اچھا کروگے تو آپ کا بھوشہ اچھا ہوگا یہ ہم کو پہلے ہمارے چھاتروں کو سمجھانا ہے اور سارے ابھیباوت کو ان کو بھی سمجھانا ہے پیرینٹس کو کارڈینٹس کو یہ سمجھانے کی بہت بہت جروری ہے اور جہاں تک پرکشہ کا ہی سوال ہے پرکشہ کے جو الگ الگ پہلو ہے پرشن پندر کا بنانے سے ہو سنٹرز کو چننے سے ہو یا سنٹر میں پارد رشتہ کے ساتھ کارے ہونا چاہیے اس کے لئے ہو ڈیٹا سیکیوریٹی ہو یہ ساری چیزیں پرکشہ میں کافی الگ الگ پہلو ہوتے وہ سارے کیوں ٹائٹ کرنے کے لئے اس میں کہیں بھی لپ ہول نہیں ہونی چاہیے اچوک ریٹی سے پرکشہ ہونی چاہیے اس لئے اچھ ستریہ سمیتی کا گھٹن کیا ہے ہم سب لوگ اپنا اپنا بیچار ان کے سامنے پیش کریں گے اور یہ سارے لوگ کافی ودوان ہیں تو وہ ہم کو ایسی ایک ایک ایسوپ بنا کے دیں گے جس میں ہر آدمی کا کون کون سا جمعہداری ہونی چاہیے کس کی کون سا جمعہداری ہے اور اکاونٹیبیلیٹی اسٹیبلش کرنے کا بھی ایک بہت مہتوپوروڑ پرکشہ میں ہوتا ہے پھر وہ ایکزام پیپر سیکٹر ہو پیپر کو پرنٹ کرنے والے ہو یا آن لائن ڈیٹا بھیجنے کا ہو اور وہاں پاسورڈ ڈبل چیک کے بعد میں اس کو اوپن کر کے اس کو چھاتروں کے سامنے رکھنا ہو بہت سارے پہلو ہے میرے خیال سے ایک کچھ سامنے ہم کو ایک بہت اچھا یوگدان دے گی بلکل سوشمج آپ کو لگتا ہے کہ انٹی پیپر لیک کانون کا نوٹیفیکشن آنا بھی یہ سرکار کے منشا کو دکھاتا ہے کہ سرکار پتیود ہے اس پرکار کیا طریقے سے گناہ کو روکنے کے لیے چھاتروں کے بھوش کے ساتھ کھلوال کو پوری طریقے سے ختم کرنے کو لے کر بلکل پرارمبو میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سرکار کو وشواس تھا کہ کوئی گلتی نہیں لیکن یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ سرکار نے پھوڑی سی بھی جو جانچ کی یا گھٹنا کرم کو دیکھا تتھیوں کو دیکھا تو ترت یہ بھی وشواس کر لیا کہ یہ دیتنے بچے پریشان اور سرکار کے پاس آ رہے ہیں تو سرکار کو ان کی بات سننی اور سمجھنی چاہیے میں سچ میں اس بات کے لیے اپنے ماننی ہے منتری جی کو جو نیتک ذمہ داری مان کر اس کو سوکار بھی کر رہے ہیں اور اس پر کارے بھی کر رہے ہیں اس کے لیے ان کا پھر سے بھی نندن کرنا چاہتی ہوں اور اسی سے یہ دونوں جو نرنے لیے گئے ہیں آج تو ایک ادینیم کی بات ہے دوسرا جانچ سمیتی کی بات ہے اور تیسرا جو نیٹ کے اتنے سینٹر تھے جہاں پر وہ گریس مارکس کی سمسیہ آئی تھی وہاں پر بھی پنہ پرکشہ کی بات ہے نیٹ کے اگزام میں سرکار نے سویم سنگیان لے لیا یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے سب کاریوں سے یووہ من ایک بار پھر سے اس پرکار آشوست ہوگا کہ جو بھی پرکشہ بیوستہ ہے وہاں ہمارے لیے پوری طرح سے درست کی جائے گی اور انیل جی تو ان سب پرکریہوں سے جڑے رہے ہیں جس پرکار سے انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس کے بہت سارے گھٹنا کرم ہوتے ہیں تو پیپر بنانا پیپر سیٹ کرنا ان کا چین کرنا پھر سینٹرز کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے آپ جانتے ہیں کتنی بڑی سنکھیا میں کینڈیڈیٹس ان ایکزامز میں بیٹھتے ہیں اور پورے دیش میں اس پرکار کے وشوشنیہ سینٹر ڈھونڈنا اور پھر یہ سنشت کرنا کہ وہاں پر ٹھیک پرکار سے سارا پربند بھی ہو سکے یہ بہت ہی بڑا ینگم کاریہ ہے میں کہوں گی تو اس کے لیے یہ جانت سمیتی اوشش ہے ایک مارگ ایک روڈ میپ دیش میں سنکھیا بہت زیادہ ہے چاتروں کے لحاظ سے پرکشاوں کی جٹلتا بھی اپنے آپ میں ایک بڑی ہو جاتی ہے ایسے میں سنشت کرنا اپنے آپ میں ایک بڑی چنوٹی ہے لیکن سرکار اس دیشاں میں تیز گتی سے آگے بڑ رہی فلال وقت اتنی انمتی دیرہا بہت بہت شکریہ انیل جی آپ کا سوشمہ جی آپ کا ہم ایسا اس وشے پر وستار سے بات کرنے کے لیے اور بہت بہت شکریہ دونوں کا اور یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکھتے ہیں